بڑا الزام، بڑی عدالت، بڑا کیس جی آئی ٹی بنانے کا مقصر شریف خاندان کو موقف دستاویزات منی ٹریل پیش کرنے کا موقع دینا تھا ابھی تک واضح نہیں کہ لندن اپارٹمنٹس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا جسٹس ایجاز الہسن کے ریمارکس جی آئی ٹی نے ان مقدمات کی بھی پرتال کی جو ختم ہو چکے تھے موقع بھی نہیں لیا گیا اضافی سوالات شامل کر لیے ریپورٹ پر کاربائی نہیں ہو سکتی شریف خاندان کے وکیل کے دلائے اسمبلیہ توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہونا چاہیے وزیراعظم کی اجاز الحق سے ملاقات میں گفتگو مولانا فضل الرحمان سے بھی آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت یہ مخبر کے ذریعے جو جی آئی ٹی اپنے دستاویز اکٹھے کر رہی تھی اور خفیہ جاسوس کے ذریعے وہ بھی ثابت نہیں کر سکے اور یہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ شریف خاندان کے اساسے کسی بھی سرکاری خرد برد سے بنائے گئے ہیں وزیراعظم نے ایک پیسے کی بھی خرد برد نہیں کی چوروں کو موکی کھانا پڑے گی مریم اورنگزے برہم تلال چودری نے مخالفین کو سیاسی یتیم کرا دے دیا امران خان اور بلاول بھٹو کی بھی کلاس آپ تو بچے ہیں یہ مشکل کام ہے درد ہوگا آپ کے آسوں نکل آئیں گے آپ نہیں لے سکیں گے استیفہ گلی گلی میں شور ہے کہ نیازی کے پیچھے کوئی اور ہے سیاسی لولے لنگڑے یتیم جو ہیں یہ صبح صبح سپریم کورٹ کے سامنے لائن لگا لیتے ہیں اسی طرح جیسے کسی دربار کے سامنے کوئی لنگر کے لیے لائن لگا لے ہمیں اتفاق ہے اس بات سے پرائیم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر کے مقدمہ نیاب کورٹ کو بھیج دیا جائے بلکل صحیح ہے اور جانا بھی نیاب کورٹ کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کی گرینڈ گوڈ بائی کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ریسپشن کا انتظام کرنا شروع کر لے گی اور اسلام آباد کے اندر جشن ہوگا وزیر آزم کو ناہل قرار دے کر مقدمہ نیاب کورٹ کو بھیج دیا جائے تحریک انصاف کی تجویز دس پندرہ روز رہ گئے وزیر آزم کو الویدہ کہنے کے دن آگئے فواد چودری پور امی وزیر آزم کے پاس استفاہ دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں عمران خان سے شیخ رشید کی ملاقات جائیٹی ریپورٹ نے شریف خاندان کا کچھا چٹھا کھول دیا سربراہ عوامی مسلم لیگ کی گفتگو مسلم لیگ کے بہت سارے وزارہ امید سے ہیں اور وہ امید سے ہیں کہ شاید ان کی باری لگ جائے سامر زمان کائرہ کا لیگی وزارہ پر تنز حکومت کو مو بند رکھنے کا مشپرہ کچھ شاہ نے پھر استفعہ کا مطالبہ کر دیا مستقبل میں کیا سیاسی حکمت عملی اپنانی ہے بڑے جیالوں نے سر جوڑ لیے عمران خان صاحب یہاں پر نہیں تشریف لا رہے سوال پوچھیں کہ اپارٹمنٹس کا یہ کہتے ہیں عمران خان بڑا برا ہے عمران خان اشتہاری ہیں پکڑا کیوں نہیں جاتا دانیل عزیز غصے میں آگئے وہ بنی گالا میں ہیں جا کر گرفتار کر لیں پی ٹی آئی کا جوابی بات پانونی لڑائی کے بعد ہاتھا پائی سپریم کورٹ کے باہر دنگل نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکن لڑ پڑے ایک دوسرے کے خلاف ناریو وزیرالہ پنجاب کے خلاف محاصفر کپتان کو پسپائی کا سامنا لہور ہائی کوٹ نے شہباز شریف کی نا اہلی کے لیے درخواست خارج کر دی وکلا کو سپیکر قومی اسیملی کا ٹکا سا جواب وزیر آزم اور دیگر لیگ یارکان پارلیمنٹ کے خلاف نا اہلی کا ریفرنس مسترد ایسی سی پی ڈیمپرنگ کے اس ایف آئی اے کو ٹھوز ثبوت مل گئے تین افسران کا چیئرمن ایسی سی پی کے خلاف بیان ضبط شدہ لیپ ٹاپ سے اصل اور ٹیمپر شدہ ریکارڈ ریکاور کر لیا گیا پاکستان بار کانسل نے وزیر آزم سے صفحہ مانگنے کے لیے کل ملگیر ہرتال کا اعلان کر دیا ملک بھر کے بکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے وزیر آزم سے قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی ملاقات قلیجی ممالک میں کشیدگی پر تشویش تنازے کا سفارتی حل چاہتے ہیں نواز شریف کی گفتگو اسمان خٹک آئی جی پنجاب کا گارڈ آف آنر لیتے ہی موطل 26 جلائے تک مستقل تقریری کا حکم پنجاب حکومت نے بظاہر توہین عدالت کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے کے احساسوں اور دو گاڑیوں کے مالک ایک سال میں سولہ لاکھ تینٹالیس ہزار پانسو ارتس روپے ٹیکس ادا کیا احساسوں کی تفصیلات دنیا نیوز پر پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سوہیر امان کو ترکی کے عزاز لیجن آف میرٹ سے نوازہ گیا لیاقت عباد کراسی میں تین منزلہ امارت گرنے سے جان بھا خفرات کی تعداد پانچ ہو گئی آٹھ زخمی اٹھارہ گھڑے گزر گئے ملبا نہ اٹھایا جا سکا مزید حلاقتوں کا خطشہ لیاقت عباد کی گلیوں نے شہریوں کو بند گلی میں پہنچا دیا کئی سال سے سیورج کا کھڑا پانی مکانات کی بنیادیں کمزور کرنے لگا ووٹر بورٹ سیورج کا نظام ٹھیک کیوں نہیں کرتا میر کراچی کا سوال کراچی میں دن دہارے لوٹ مار کوئی روکنے والا نہیں فیروز آباد میں دنیا نیوز کے اکاؤنٹ سے سارے نو لاکھ روپے لوٹ لیے گئے وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس پشاور میں تعلیم کی آڑ میں گھناونا دھنڈا طلبہ کی ویڈیوز بنا کر والدین کو بلیک میل کرنے والا سکول پرنسپل گرفتار ڈسکا میں انجمن تاجران نے اپنی عدالت لگا لی چوئی کا الزام لگا کر تین خواتین پر تشدد بالوں سے پکڑ کر زبدستی ویڈیو بنائی تھپڑ بھی مارے ایسے چو بے خبر بیریہ ٹاؤن لائجیرے کے سمندر میں پھسے پاکستانیوں کے شانہ بشانہ کراچی میں جہاز کے کیپٹن کے اہل خانہ کو بھی اندادی چیک دے دیا گیا معاملہ جلد حل کروانے کی اقین دہانی امریکہ نے دہشتگر تنظیموں کی حمایت اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو حدف بنا کر ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں اٹھارہ کمپنیز اور شخصیات بھی زد میں نوبیل انامیافتہ ملالا یوسف زائی کی نائجیریا آمد جنائل صدر سے ملاقات میں تعلیم اصلاحات پر زور ایڈوکیشن امرجنسی لگانے کا مطالبہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش ندین آلوں میں تغیانی مہکوی موسمیات نے مزید بارش برسنے کی پیش کوئی کر دی ارجنٹائن میں جولائے کے دوران کڑاکے کی سردی درجہ حرارت منفی تیرہ ڈگری تک پہنچ گیا پہاڑی لاقوں میں ہر چیز نے سفیر چادر اڑ لی بہریہ ٹاؤن لاہور میں چیمپینز ٹروفی کی فاتح کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں تقریب کھلاڑیوں میں دس دس لاکھ روپے کے چیکس تقسیم صرف فراز اور فخر زمان کے لیے لارڈز ٹرانسیسی ہم آباز نے ڈیٹھ سو پیرگلائیڈرز کو مات دے کر ورل پیرگلائیڈنگ چیمپینشپ اپنے نام کر لی شہنشاہ غزل مہدی حسن کی نووی سالگیرہ لازوال گیت آج بھی زندہ جو باتیں ہواوں میں ہیں ان کی نفی کر دی وزیراعظم نے وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہونا چاہیے وزیراعظم نے ارجاز الحق اور مولانا فضل الرحمن سے موجودہ حالات پر مشاورت کی ہے یہاں اسمبلیاں ٹوٹنے کی خواہش رکھنے والوں کے شاید دل ٹوٹ جائیں یہ بات سن کر کہ وزیراعظم نواز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سعادی یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہونا چاہیے یہ ہوا وزیراعظم جب ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیراعظم کی اجاز الحق اور مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی اور اس دوران مشاورت کی دی دوسری جانب چیئرمن ایسی سی پی ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو گئے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے زفر اجازی کو کل دوبارہ طلب کر لیا ہے انکوائری ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کے شواہد بھی مل گئے ہیں لیپ ٹاپ سے اصل اور ٹیمپر شدہ ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے چیئرمن ایسی سی پی ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو گئے ایف آئی اے نے زفر اجازی کو کل دوبارہ طلب کر لیا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انکوائری ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کے شواہد بھی مل گئے ہیں کیونکہ لیپ ٹاپ سے اصل اور ٹیمپر شدہ ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے جس کی بنیاد پر تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا آپ کو بتائیں محکم امال پنجاب کے وزیر اتا مانکہ قیادت سے ناراض ہیں اور مصطافی ہو گئے ہیں استیفہ جمعے کو بھیجا گیا لیکن ابھی تک منظور نہیں ہوا اتا مانکہ کا کہنا ہے کہ چار سال سے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے چار سال میں کوشش کے باوجود وزیر اعلیٰ سے صرف دو بار ملاقات ہو سکی ہم آپ کو بتا رہے ہیں وزیر امال پنجاب کے بارے میں جنہوں نے استیفہ دے دیا ہے قیادت سے ناراض ہیں جمعے کے انہوں نے استیفہ بھیجا تھا لیکن ابھی تک وہ منظور نہیں ہوا اتا مانکہ کا کہنا ہے کہ چار سال سے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے چار سال میں کوشش کے باوجود وزیر اعلیٰ سے صرف دو بار ملاقات ہو سکی پرماکہ ہنگامہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قرار دیا ہے کہ شریف خاندان کو لندن فلیٹس کی ملکیت کے ذرائع کو ثابت کرنا ہوگا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہاں ثابت کریں گے یا ٹرائل کورٹ میں کہ اس کا فیصلہ جی آئی ٹی کے پیش کردہ مواد پر کیا جائے گا اسلام آباد سے دیکھئے امران وسیم کی ریپورٹ پاناما کیس کی ہنگامہ خیص سمات لندن فلیٹس اور منی ٹریل پر جج سہبان کے تیکھے ریمارکس فلیٹس کی خریداری کے ذرائع بتانا شریف خاندان کی ذمہ داری قرار وزیراعظم کے وکیل نے جی آئی ٹی ریپورٹ میں نواز شریف پر آفشور کمپنی سے تنخواہ لینے کا الزام غلط قرار دے دیا جی آئی ٹی کی سفارشات پر نہیں ان کے فراہم کردہ مواد پر فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ وزیراعظم کے وکیل خاجہ حارس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان مقدمات کی بھی پرتال کی جو عدالتوں سے ختم ہو چکے ہیں اس پر جسٹس اجازو لیسن نے کہا کہ ٹیم نے لندن فلیٹس سے متعلق تمام دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لینا تھا اصل کام منی ٹریل کا سراغ لگانا ہے شریف فیملی نے فلیٹس کی ملکیت کو تسلیم کر کے ریکارڈ فراہم کرنے کا بوجھ خود اپنے سر لیا ابھی تک واضح نہیں فلیٹس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا وزیر اعظم نے جو ریکارڈ سپیکر قومی اسمبلی کو دیا وہ مشترکہ ٹیم یا سپریم کورٹ کو کیوں نہیں دیا خواجہ حارس نے جی ای ٹی رپورٹ کا والیم دست خفیہ رکھنے کی بات کی تو جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا اگر اسرار کیا جائے گا تو والیم دست کو کھول دیا جائے گا لندن فلیٹس کی انکوائری سترہ سال سے نیب میں زیرے التوا ہے چیر میں نیب کو انکوائری مکمل کر کے ریفرنس فائل کرنے میں کیا مسئلہ ہے دستاویزات حاصل کرنے کے طریقہ کار پر اعتراض کیا تو جسٹس اجاز عظمت نے کہا کہ باہمی قانونی معاملت کے ذریعے موصول دستاویزات کو کیا اس بنیاد پر مسترد کر دیں کیونکہ قانونی طریقہ کار کے مطابق نہیں منگوائی گئیں سارا معاملہ سادہ جواب پر ختم ہو سکتا تھا بتا دیتے یہ اساسے اور یہ ان کے ذرائے شریف خاندان فیصلہ کر لے کہ شوائد سپریم کورٹ میں دیں گے یا ٹرائل کورٹ میں کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر عدیل وڑائج کے ساتھ عمران وسیم دنیا نیوز اسلام آباد اس معاملے کی تپش ہر سطح پر محسوس کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں جی ایٹی ریپورٹ کی سماعت کے بعد نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آگئے گو نواز گو اور رو عمران رو کے ناروں کے بعد بعد ہاتھا پائی تک جا پہنچی لیاقت آباد کراچی میں گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام روک دیا گیا ملبہ اٹھانے سے دوسری عمارت گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اس حادثے میں جان بھاق پانچ افراد میں سے دو کی تدفین کر دی گئی ہے اٹھارہ گھنٹے بعد بھی لیاقت آباد کراچی میں گرنے والی عمارت کا ملبہ نہ اٹھایا جا سکا متاثرہ عمارت سے متصل مفتوش عمارت بھی زمین بوس ہونے کے خدشے پر ملبہ اٹھانے کا کام روک دیا گیا پیاروں کی زندگی کے آس میں تڑپنے والوں کو قرار نہیں آ رہا اس لیے علاقہ مقین اپنی مدد آپ کے تحت ہی ملبہ اٹھانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اب تک ملبے سے دو بچوں اور خاتون سمیت پانچ افراد کی لاشے اور دس افراد کو زخمی حالت میں نکالا گیا ہے جانباک ہونے والے فیصل اور تیرہ سالہ آیان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تنگلیوں کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا رہا متاثرہ امارت سے متصل دو مخدوش امارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے کیمرامن عمران غوری کے ساتھ بابر سلیم دنیا نیوز کراچی کراچی امارت کو حادثہ بحریہ ٹاؤن مدد کو آ گیا جانباک افراد کے ورسہ کے لیے دس دس لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا زخمیوں کو دو لاکھ روپے فیکس دیے جائیں گے بحریہ ٹاؤن افراد کے ورسہ کے لیے دس لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ زخمیوں کو دو لاکھ روپے فیکس دیے جائیں گے کھیلوں کی دنیا میں آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کی بات کرتا ہے جس میں پہلے سامی فانل میں مذبان انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو آصاف شکن مقابلے کے بعد دو ویکٹس سے شکست دی دی بریسٹل میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے ویکٹس پر دو سو اٹھارہ رنز بنائے دو پریز حدف کے تاقب میں انگلیش اوپنرز نے اپنی ٹیم کو بیالیس رنز کا امدہ آغاز فرام کیا انگلینڈ نے دو سو انیس رنز کا حدف آخری اوور میں آٹھ ویکٹس پر حاصل کیا اور فائنل میں جگہ بنالی قومی کرکیٹر محمد حفیظ خطروں کے کھلاڑی نکلے پروفیسر نے پیرا گلائیڈنگ کا شاندار مظاہرہ کر کے دل محلیے قومی کرکیٹر محمد حفیظ نے آسٹریہ میں پیرا گلائیڈنگ کا شاندار مظاہرہ کیا اور ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی پروفیسر کے بیٹے روشان بھی پیرا گلائیڈنگ سے لطف اندوز ہوئے روزرشتہ روز محمد حفیظ نے ایک چھوٹے تیارے میں اوڑا ان بھری تھی جسے مدہوں نے خوب پسند کیا تھا دنیا نیوز میں وقت ہوا ہے گریگ کا ہمارے ساتھ رہے ہیں